ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ یوگی موجدی بہت خراب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے کہا آچھا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ ٹھیک ہو وہ کہنے لگے حضرت دیکھئے سرکاری خزانے میں اتنا اتنا بڑا گھپلا ہوتا ہے یہ اس کے ذمہ دار حکمران ہیں ہم نے کہا بالکل سرکاری خزانے میں گھوٹالہ ہو گھپلا ہو تو اس کے ذمہ دار حکمران ہے لیکن تمہارے مسجد مدرسے کے خزانے میں جو گھوٹالہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار وہ کہنے لگے حضرت بینک کی چوری ہو گئی دیکھیں اس میں جب تک سرکار سپورٹ نہ کریں کچھ نہیں ہوگا ہم نے کہا چھا ٹھیک ہے بینک سے چوری ہو تو اس میں سرکار ذمہ دار ہے لیکن آپ کے محلے میں جو چوری ہوتی ہے گاہ میں جو چوری ہوتی ہے یہ گائے بھینس مرگے چورانے والے ہر وقت کی ہر نماز میں آپ سے بار بار یہ کیوں کہلویا جا رہا ہے مو میرا کعبہ شریف کی طرف مو میرا کعبہ شریف کی طرف یہ بار بار آپ سے کیوں کہلویا جاتا ہے پتہ ہے میرے بھائی معاشرہ اس وقت صدرے گا جب ہم اور آپ صدریں گے سماج اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم اور آپ ٹھیک ہوں گے ایک صاحب کہنے لگے یہ یوگی موجتی بہت خراب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے کہا چھا وہ ٹھیک نہیں ہے آپ ٹھیک ہو کہنے لگے کہ یہ یوگی موجتی ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ بڑے دیکھو کتنا ہے سرکاری خزانے میں کتنا گھپت ہوتا ہے کتنا گھوٹالہ ہوتا ہے کتنا یہ لوگ گھپلا کرتے ہیں یہ کہنے لگے کہ جب حکمران ایسے ہیں تو عوام کیسی ہوگی میں نے کہا بھائی اسی کو پلٹ کبھی کہہ سکتے ہو کہ جب عوام آپ کی ایسی ہے تو حکمران کیسے ہوں گے ہم اور آپ ہی گھپلا کرتے ہیں صرف انہی کو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ بھائیہ وہ بہت گھوٹالہ کرتے ہیں وہ بہت گھپلا کرتے ہیں ہم اور آپ ہی تو باز نہیں آتے وہ لاکھوں لاکھ کا گھپلا کرتے ہیں ہم دس پانچ کا گھپلا کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے کوئی کسی سے کم نہیں ہے جس کی جتنی استطاعت ہے نا وہ اس میں گھوٹالہ کر رہا ہے اور گھپلا کر رہا ہے تو صرف ایک کو نہ دیکھو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے وہ کہنے لئے حضرت دیکھئے سرکاری خزانے میں اتنا بڑا گھپلا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار حکمران ہیں ہم نے کہا بلکل سرکاری خزانے میں گھوٹالہ ہو گھپلا ہو تو اس کے ذمہ دار حکمران ہیں لیکن تمہارے مسجد مدرسک کے خزانے میں جو گھوٹالہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو مذہبی جگہوں کے خزانے میں اور معاملات میں گھوٹالے ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے وہاں بھی کوئی حکمران آتا ہے کیا وہ کہنے لئے کہ حضرت بینک کی چوری ہو گئی دیکھئے اس میں جب تک سرکار سپورٹ نہ کرے کچھ نہیں ہوگا ہم نے کہا چھا ٹھیک ہے بینک سے چوری ہو تو اس میں سرکار ذمہ دار ہے لیکن آپ کے محلے میں جو چوری ہوتی ہے گاہ میں جو چوری ہوتی ہے یہ گائے بھینس مرگے چورانے والے یہ بھی کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے تو سارا ٹھیکرا ہمیں ادھر ہی نہیں پوڑنے کا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے جب تک ہم نہیں سدھریں گے نہ سرکار سدھرے گی نہ معاشرہ سدھرے گا نہ کوئی نہیں سدھرے گا یہ ہمارے آپ پہلے ہمیں آپ کو اپنی اصلاح کر دی میرے بھائی کہنے لئے کہ ازر دیکھی کتنی یہ لوگ دشمن ہو گئے ہمارے مسجد مدرسوں پہ تعلے لگا رہے ہیں اور ہر طرح سے ہم پشکنجے کس رہے ہیں ہم نے کہا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ محلے کا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا کسی سرکاری ملازم نے اعلان کیا ہے کیا کہ محلے کا کوئی بندہ صرف دو چار موزن اور نمازی حاجی جو ہوں گے ذمہ دار وہ پڑھ لیں گے باقی کوئی نہیں جا سکتا انہیں نے منع کیا ہے اور صرف ازان اور نماز کے وقت مسجدیں تمہاری کھلیں گے اس کے بعد ہمیشہ تعلیٰ لگے دے گا انہوں نے کہا ہے ایک جگہ میں گیا وہاں کے بڑی مسجد تھی جامعہ مسجد تھی مجھے برابر یاد نہیں آ رہا ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ استنجا خانہ اللہ عبر مسجد کی اتنی گندگی اتنا کچڑا بڑھا ہوا تھا مسجد میں اور وہ جو استنجا خانے کی جو نالی تھی نا پوری وہ ٹوٹی بیڑیوں سے اور گھٹکوں سے پٹی ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ حکومت بہت ظالم ہے یوگی موڑی ٹھیک نہیں ہے یہ مسجدوں کی صفائی سے انہوں نہیں روک آئے کیا کہ اپنی مسجدیں صاف نہیں رکھ سکتے تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ یار ہر چیز نہ صرف دوسروں پر دوش مت دیا کرو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہماری حالہ ٹھیک نہیں ہے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھاکا کرو اپنے حال پر بھی اور کیا کرو جب تک ہم نہیں صدریں گے نا معاشرہ کبھی صدر نہیں سکتا اس لائے معاشرہ پہ چاہے روز جلسے کرواؤ روز کانفرنسے کرواؤ روز تقریریں کرواؤ لیکن جب تک معاشرے میں رہنے والے بسنے والے ایک ایک بندے نہیں صدریں گے نا معاشرہ کبھی صدر نہیں سکتا معاشرہ ہے کیا چیز کوئی ہوائی چیز تو ہے نہیں معاشرہ مطلب ہم اور آپ اتنی ساری تقریریں ہو رہی ہیں اس لائے معاشرہ پر لیکن کوئی صدر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آج ہم زلیل ہیں آج ہم کمزور پڑے مسلمان کمزور ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر ہم کمزور ہیں تو کہیں نہ کہیں ایمان ضرور کمزور اسلام ضرور کمزور تو دوسروں کو دوش مت دو میرے بھائی خود کی حالت میں کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کرو اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں جب لوگ برائیاں کرتے ہیں تو مجھے بھی برائیاں کرنا پڑتا ہے اچھوں کے ساتھ ہم اچھے ہیں بروں کے ساتھ پھر ہم بھی بہت برے ہیں میں نے کہا بھائی پھر تو برا ہی ہے اچھا ہے ہی نہیں یہ تیرے اندر کونسی ایسی مشین لگی بھائی کہ تیرے سامنے اچھا آتا ہے تو بورا اچھا ہو جاتا ہے جیسے وہ سامنے سے ہرتا ہے تیرے سامنے کوئی برا بندہ آ جاتا ہے اٹومیٹرم تو برا ہو جاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے چاہے کوئی سامنے اچھا ہو یا برا ہو لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا ڈائلاک مار رہے ہو کہ ہم بھی بروں کے ساتھ بہت برے ہیں اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں بروں کے ساتھ برے ہیں تو اس کا مطلب آپ اچھے نہیں ہو وہ پانچ منٹ کے لیے جو اچھا بنتے ہو نا وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے حقیقت میں تم برے ہو کمال یہ نہیں کہ جو تمہارے سامنے مسکراتے پیش کر رہا ہے تمہارے اوپر فول پتیوں کی بارش کر رہا ہے آپ اس کے سامنے محبت سے پیش آ جائیں یہ کیا کمال ہے بھائی یہ تو آج کل موجودہ دور کی ایکٹنگ ہے آپ دیکھو نا یہ جو آپ موبائل پون چلاتے ہو کبھی کشتمر کیر پہ بات کرو آپ اس پہ گصہ بھی دکھاؤ نا کچھ برا بھلا بھی بول دو ادھر سے وہ آپ سے پیاری سے بولے گا سر سر ہی کہہ کے بات کرے گا عزت سے ہی بات کرے گا تو کیا کہو گے وہ بڑا اخلاق مند ہے کیا کہو گے بڑا اخلاق مند ہے وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے بھائی آپ جاؤ کسی جو ہے پرائیویٹ ہسپیکل میں جاؤ اور دیگر جو ہے اداروں میں آفیسوں میں جاؤ آپ کتنا بھی گصہ کرو سامنے والا مسکرا کے اس کو کشتمر ڈیل کرنا ہے بھائی تو وہ مسکرا کے بولے گا تو کیا کہو گے بڑا اخلاق مند ہے یہ دنیا کا فہشن ہے یہ دھندہ ہے تو اخلاق مند وہ نہیں کہ جو اپنے کام کے لئے ضرورت کے وقت مسکرا کے آپ سے بات کرے اخلاق مند وہ ہے کہ جو سامنے چاہے برا ہو چاہے صحیح ہو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو کوئی بھی ہو وہ ہر کسی کے ساتھ ہر وقت مسکرا کے ہی ملے وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے گالی تھی تو میں نے بھی گالی دے دی تو پھر کیا تمہارا کمال ہے بھائی کمال تو یہ ہے کہ سامنے والا تمہیں گالیاں دے رہا ہو تم مسکرا کر کے اس کے دعاے دے دو ہدایت کی یہ میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جو اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا ہم نے کہا کیوں کہا جس کے ساتھ اچھائی کرو وہ بدلے میں برائی دیتا ہے جس کے ساتھ اچھا کرو وہ برائی کرتا ہے ہم نے کہا اگر تم اپنی اچھائی کا بدلہ دنیا والوں سے چاہتے ہو جس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو اس سے بدلے میں اچھائی چاہتے ہو تب تو اچھائی کا زمانہ نہیں رہا لیکن اگر تم اچھائی اس لیے کر رہے ہو کہ میرے اس اچھائی کا بدلہ میں اپنے اللہ سے لوں گا تو ہر زمانہ نیکی کا ہر دور اچھائی کا تم اچھائی کر کے دنیا سے فوراں اچھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اچھائی کا زمانہ نہیں رہا یار تم اچھائیاں کرتے جاؤ دنیا کچھ بھی کر رہی کرنے دو تم اچھائیاں کرتے جاؤ تمہاری اچھائی کا بدلہ تمہارا اللہ تمہیں دے یہ تم لوگ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے وقت ہم لوگ چاہے زہر کی نماز پڑھیں چاہے فجر کی نماز پڑھیں چاہے آسر کی نماز پڑھیں چاہے مغرب کی نماز پڑھیں کوئی بھی نماز پڑھیں ویسے تو آپ نماز پڑھو گے تو زہر کی نماز میں آپ کو کہنا ہوگا کہ میں نے زہر کی نماز کی نیت کی فجر کی نماز میں آپ کو کہنا ہوگا کہ میں نے فجر کی نماز کی نیت کی جس وقت کہ آپ نماز پڑھو گے اس وقت کی نیت کرنی ہوگی اور جو نماز سنت پڑھ رہے ہو تو سنت کی نیت فجر پڑھ رہے ہو فرض پڑھ رہے ہو تو فرض کی نیت نفل پڑھ رہے ہو تو نفل کی نیت یہ جو نماز پڑھو گے اس نماز کی نیت ہوگی جس وقت کی پڑھ رہے ہیں اس وقت کی نیت ہوگی لیکن آپ کوئی بھی نماز پڑھو کسی بھی وقت پڑھو ایک بات آپ کو سیم بولنی ہوتی ہے مو میرا کعبہ شریف کی طرح یہ ہر نماز میں اور ہر وقت کی نماز میں آپ کو یہ ضرور کہنا ہوتا ہے مو میرا کعبہ شریف کی طرح یہ پتہ ہیں کیوں کہتے ہیں مو میرا کعبہ شریف کی طرح ہر وقت کی ہر نماز میں آپ سے بار بار یہ کیوں کہلویا جا رہا ہے مو میرا کعبہ شریف کی طرف مو میرا کعبہ شریف کی طرف یہ بار بار آپ سے کیوں کہلویا جاتا ہے پتہ ہے یہ پریکٹیکل آپ کی تربیت دی جاتی ہے پریکٹیکلی آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے نا تو مو ہمیشہ رب کعبہ کی طرف ہی رکھنا تمہاری اچھائیوں کا حقیقت میں کوئی بدلہ اور صحیح عجر کوئی دے گا نا تو تمہارا اللہ دے گا اس لئے دنیا سے امید مت لگانا کیونکہ دنیا سے امید لگاؤ گے تو جب امید ٹوٹے گی تو تم بھی ٹوٹ جاؤ گے بکھر جاؤ گے بڑا دکھ ہوگا آپ کو اس لئے دنیا سے امید پہلے سی مت لگانا مو ہمیشہ رب کعبہ کی طرف رکھنا اور اپنی ساری امیدیں اپنے اللہ سے جوڑ کے رکھنا تو یہ مت کہا کرو کہ بھئی آپ تو اچھائی کا زمانہ نہیں رہا نیکی کا دور نہیں رہا تم نیکیاں کرو بھئی نیکی کا دور میں نے پوچھا نہیں کہ کوئی موسمی چیز تو ہے نہیں کہ بھئی چار مہینے کے بعد نیکی کا زمانہ آ جائے گا نیکی کا دور آ جائے گا نیکی کا دور کیسے آئے گا جب ہم اور آپ نیکیاں کریں گے تب اچھائی کا زمانہ کیسے آئے گا جب ہر کوئی معاشرے کا ایک ایک فرد اچھائیوں پر نظر رکھے گا اور اچھائیوں کو فوکس کرے گا اچھائیوں کو عام کرے گا پھر وہی زمانہ نیکی کا زمانہ ہے لیکن جب معاشرے میں صرف بدماش چور ڈیکیت اور صرف برائیاں کرنے والے پیدا ہو جائے نا تو پھر وہی زمانہ برائی کا زمانہ ہے صرف دشمنیاں کرنے والے پیدا ہوں صرف نفردیں عام کرنے والے پیدا ہوں صرف بغض اور حسد میں جلنے والے پیدا ہوں تو پھر زمانہ برائی کا زمانہ ہے اس لئے ہمیں آپ کو دوسروں کو دوش دینے اور یہ کہنے بار بار کی بھئیان نیکی کا زمانہ نہیں رہا اور زمانہ بہت خراب ہے دور بہت برا چر رہا ہے یہ سب کہنے کے بجائے آپ خود کی اصلاح کریں اپنے آپ کی اصلاح کریں سماج کیسے صدرے گا معاشرہ کیسے صدرے گا سوسائٹی میں صدھار کیسے آئے گا کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ کتابیں بہت پڑھتا تھا اس کو مطالعہ سے اور علم اور تعلوم سے بڑا شوق تھا بڑی دلچسپی تھی ایک دن وہ اپنے روم میں بیٹھ کر کے کتاب پڑھ رہا تھا مطالعہ کر رہا تھا بڑے انہماغ کے ساتھ بندہ مطالعہ کر رہا تھا اس کا ایک چھوٹا سا دس بارہ سال کا بچہ تھا وہ بار بار اس کے کمرے میں آتا اور کچھ توڑ کھوڑ کرتا شور مچاتا تو اس بندے کو بڑا ڈشتر بہتا بہت عجیب لگتا تو اس کا ذہن مطلب بکھر جاتا تو یہ بندہ پھر بولا کہ یہ سب بار بار یہ سب مت کرو بیٹھا سمجھایا اس کو لیکن وہ بچہ تھا مان نہیں رہا تھا تو اس نے ایک آئیڈیا سوچا کہ یار بچے کو کیسے ہم کاموش کریں تاکہ دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کر سکیں اس نے ٹیبل پہ دیکھا تو وہاں پر ایک میپ رکھا ہوا تھا دنیا کا نقشہ اس نے کیا کیا اس میپ کو پھاڑا اس بندے نے اور کئی ٹکڑے کیے ٹکڑے کر کے اپنے بچے کو تھما دیا اور کہا جاؤ اس میپ کو جیسے تھا نا جو ملک جس جگہ پہ تھا جو کینٹری جہاں پہ تھی تھا یہ جو ندین آلے بہرے برے آزمت جو تھے اور جو یہ سمندر تھے جس جگہ جہاں پر جو ہوتا ہے نقشے میں صحیح نقشے میں ایسے اس کو صحیح سے جوڑ کر کے لاؤ کوئی در ادھر نہیں ہونا چاہیے اچھے سے جاؤ جوڑ کر کے لاؤ اس نے سوچا میں نے اتنے ٹکڑے پھاڑ کر کے کر دیا اب یہ جائے گا اس کو سوچ کر کے جوڑے گا تو آدھا ایک گھنٹے میں تو جوڑے گا ہی جب تک ہم آرام سے بیٹھ کر کے آدھا ایک گھنٹہ مطالعہ کر لیں گے تو اس نے وہ ٹکڑے سارے نوچ کر کے اپنے بچے کو تھمایا کہا جاؤ اس کو جوڑ کر کے لاؤ اچھے سے لڑکا گیا اور دس منٹ بھی نہیں گزرے تھے اس سے پہلے جوڑ کر کے لاؤ پھر سے اس کے ٹیبل پہ رکھ دیا یہ بندہ حیران ہوا اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا یار اتنا میں نے ٹکڑے کر دیا جلدی جوڑ نہیں پائے گا تو دس منٹ میں جوڑ لائیا حیران ہو کہ اس نے پوچھا بیٹا تو نے جلدی کیسے اس کو جوڑ دیا اس نے کہا ابو میں نے یہ نقشے کی طرف دیکھا ہی نہیں اس کے پیچھے ایک انسان کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا تو بہت ٹائم لگتا میں نے پلٹ کر کے اس انسان کو انسان کی تصویر کو صحیح سے جوڑنا شروع کر دیا وہ انسان کی تصویر صدری نا انسان کا نقشہ ٹھیک ہوا پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو ہم اور آپ ان کو صدارنا چاہتے ان کو صدارنا چاہتے دنیا کو صدارنا چاہتے میرے بھائی دنیا کو صدارنے سے پہلے تہہ کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صدارنا ہے آپ ٹھیک ہو گئے نا دنیا ٹھیک ہو گئے اپنے آپ کو صدارو خود کی اصلاح کرو جس دن ہم اور آپ کی اصلاح ہماری اور آپ کی اصلاح ہو گئی ہم اور آپ ٹھیک ہو گئے اللہ کی قسم پوری کائناہ ٹھیک ہو گئے بس ہم دوسروں کو توش دیتے جا رہے ہیں ابھی میں یہی مارہ رہے کی بات کر رہا ہوں ایک جگہ گیا تھا پروگرام میں ہم لوگ بیٹھ کر کے اسی اصلاحیں معاشرہ پر بات کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے یہ سمجھاتے سمجھاتے تو بندے لڑ گئے تو ہم جب اصلاحیں معاشرہ کی بات کرتے ہیں دنیا کو صدارنے کی سماج کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو سماج کا چونکہ ہر وقتی سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو سوچتا ہی نہیں ہے اس لئے سماج کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے جتنے بھی باتیں کر لیں جتنے بھی جلسے کر لیں جتنے بھی پروگرام کر لیں اور جتنے بھی تقریریں کروا لیں جب تک ہم اور آپ تہے نہیں کریں گے کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا معاشرے کی عصرہ نہیں ہو سکتی ہے خدا کے واسطے یار یہ چار دن کی زندگی ہے اس کو ٹھیک تھا گزار ہویا محبت کے ساتھ پریم کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر کے